اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ سیشان پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے روح کلاسو صاحب ناظرین مذاکرات سے سب کی جو امیدیں بندھی تھی ایک بار پھر سے دم توڑ گئی ہیں کیونکہ حکومت کے تعلقادری اور عمران خان کے ساتھ مذاکرات ایک بار پھر سے ناکام ہو گئے ہیں ادھر گوئنر سے ان کہتے ہیں کہ الطاف حسین بھی صبر کا دامند چھوڑ سکتے ہیں ذرا سوچ یہ کہ اگر ایمکیو ایم بھی اس دھرنے میں شامل ہو گئی تو کیا ہوگا ادھر وزیراعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آخر کے دھرنے کیوں اور کیسے ہوئے اس پر بحث ہونی چاہیے حیران کن بات یہ ہے کہ وزیراعظم کو یہی نہیں پتا کہ دھرنے دھانلی کی وجہ سے شروع ہوئے یہ دھرنے مورل ٹاؤن میں چودہ لاشے گرنے کی وجہ سے شروع ہوئے اگر وزیراعظم کو وجہ ہی نہیں پتا تو پھر مذاکرات کے لیے حکومتی لوگ کیا عمران خان اور طاہر القادری کے پاس چائے پینے کے لیے جاتے ہیں اور ذرا مولانا فضل الرحمن کی بھی بات سن لیجئے کہتے ہیں کہ اگر میڈیا بند ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کیا یہ دھرنے اور یہ جو سارا سیاسی بہران ہے یہ میڈیا کا پیدا کردہ ہے یہ دھرنے میڈیا کروارہا ہے اس پر آج بات کریں گے اسے سے جوڑی کچھ خبریں آئیں گے کل سا بھی شیئر کر لیتا ہوں صحیح ایک تو بیسے آج کل ہم بڑے مصروف ہیں ہر کوئی انقلاب کا انتظام کر رہے ہیں چلیں وہ تو ملے گا نہیں ملے گا آپ کو یاد ہوگا میں نے اور کلاسر صاحب نے ایک سٹوری کی تھی یورپ نے ہمیں جی ایس پی یہ تھا جنرلائیز سسٹم اپ پریفرینسز اس کے تحت ہمیں بتایا گیا تھا ایک عرب ڈالر کی ہمیں جو ہے وہ ملے گی ایکسٹر ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے اس کی ساتھ مینے کی فگر آئی ہے اور بڑی ہوپلیس ہے تو میں نے کہا یہ بھی ذرا بتا دیں اور یہ صرف اس لیے ہوپلیس نہیں ہے کہ چودہ دنوں سے دھرنے ہو رہے ہیں یہ ساتھ مینوں کی فگر ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ ہم نے کیا کمایا کیا کھویا اور اس وقت بھی ہم نے یہ پوزیشن لی تھی کہ اس کوئی تنا بلو اپ جو کیا جا رہا ہے اور اگر وقت ملا کلاسر صاحب تو بات کریں گے ایک انڈیان سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے ان کی کیابنٹ کے بارے میں وہاں بھی کچھ ایسی معاملات ہیں پینتالیس جو ان کے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے ان میں سے تیرہاں پر سیریس کرائمز ہیں اور وہ ایکیوزڈ ہیں جس میں قتل اور ریپ اور ایکسٹارچن بتا بھی شامل ہے تو ان کی سپریم کورٹ نے انہیں کیا سیجیسٹ کیے اگر موقع ملتا ہے اس پر بھی باقی کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے موجودہ جو سیاسی بہران ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں تاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب کوئی یہ تکلیف نہ کرے کہ ہمارے سے مذاکرات کے لیے ہم پر سے اخلاقی بوجھ جو ہے وہ اب کوئی ہم پر یہ بوجھ نہیں رہا اور اب ہم اپنے لوگوں کو نہیں روکیں گے اور اقتدار جو ہے یہ لوگوں کو منتقل کر دیا جائے گا لوگ فیصلہ کریں گے ایکلاسہ صاحب الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے جس میں امران خان اور سابق ایڈیشنل سیکیٹری کے جو بھی دھاندی کے حوالے سے الزامات تھے ان کو مسترد کر دیا جاتا ہے اب پوچ کو انوالک کیا جا رہا ہے کہ پوچ کی نگرانی میں بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام ہوا بجائے اس کے کہ ان الزامات کی آزاد اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں سرے سے ان الزامات کو مسترد کر دینا کیا اس طرح سے دھرنے کم ہو جائیں گے دھرنے نہیں ہوں گے کشیدگی کم ہو جائے گی کشیدگی بڑے گی اس رویے سے شاہزیہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی شو میں کئی دفعہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ریگلر ویوئرز انہیں بھی یاد ہوگا میں بار بار اور قاضی صاحب اور میں نے کئی دفعہ اس پہ بات کیے کہ آپ نے جو ریٹائرڈ لوگوں کا کلب بنا دیا ہے جن بچاروں کو آپ سہارا دے کے دفتر لاتے ہیں کوئی ستر سال ہے کوئی پچھتر سال ہے اور انہوں نے ساری جو اچھی ان کا ان کی عمر تھی وہ گزار چکے ہیں اب اس کے بعد ان کو نوکرہ مل گئی ہیں یہاں پہ وہ ادھر سے ادھر ہلنے کو تیار نہیں جیسے آپ نے ابھی بات کی اور کوئی یہاں پہ کوئی اپنے اوپر کوئی الزام ماننے کو تیار ہی نہیں ہے پرٹیکلی میں سرکاری داروں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ پہ اتنے بڑے الیگیشنز لگتے ہیں اور آپ ایسے ہوا میں اڑا دے تھے وہ بھی پولٹیکل پارٹی پانی گئے جو میں دیکھت ہوں الیکشن کمیشن ہے جو اس میں بیٹھے ہوئے جو ریٹائر ہمارے ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ممبران ہیں وہ بھی پولٹیکل فورسز کی طرح ایکٹ کرنا شروع ہو گئے جس کو کہتے ہیں سٹیٹ آف ڈینیل کہ ہر چیز کی ڈینیل کرو اگر آپ کو یاد ہو اور یقین ہے یاد ہونا چاہیے جنب مشرف کا ریفرینڈم ہوا اسی الیکشن کمیشن نے کروایا تھا دو ہزار دو کی بات کر رہا ہوں اتنا ہی شفاف کرایا کیا تھا جتنے دعوے آج کیا جا رہے ہیں اس وقت جب ان کے مخالفین نے الیکشن کو چیلنج کیا تھا اس کو ریفرینڈم کو تو آپ آج کے اس دور کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں اسی الیکشن کمیشن نے پوری ذمہ داری سے ڈیفینڈ کیا تھا کہ جنب مشرف صاحب کو جو ریفرینڈم ہوا ہے اس سے تو زیادہ شفاف ہو نہیں سکتا بعد میں خود جنب مشرف اور ان کے ساتھی اس میں شرمندہ تھے اس میں ریفرینڈم پہ اور مانتے تھے کہ ہم نے غلط کرے تو یہ تو ایک ڈمی ایک انسٹیوشن ہے یا سرکاری بھی یا ہمارے بیوروکریٹس ہوں یا ہمارے ریٹائر ہونے والے ججز ہوں یہ اس چیز کا ہرگز خیال نہیں کر رہے کہ ان کے لیک اف پرفارمنس لیک اف ڈیوٹی سینس اف ڈیوٹی کی وجہ سے پاکستان کتنے بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو رہا ہے جو بات چھوٹے لیول پہ ڈیل کی جا سکتی ہے ایس ایچو لیول پہ وہ آخر کار اتنے بڑے آپ کے کرائسز کا آکھے نتیجہ نکلتی ہے بنتی ہے اور مجالے کہیں سے کوئی پیتہ ہل جائے ایسی ایسی وضاحتیں پیش کرتے ہیں کہ بندے کو احرانی ہوتی ہیں تو پھر ایسے الیکشن کمیشن کی تحرین کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ دلوست ہے کائیسا میرے خیال میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بون اپ کنٹینشن بنتا ہے اب اس میں جتنے آج جو کلاسہ صاحب یہ سٹوری فالو کرتے رہے ہیں جو اختر بلند رانہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ اور پریس کانفرنس انہوں نے کیا انہوں نے کہا ہے انہوں نے ریپورٹ خاص طور پر جو انہوں نے پیسے خرج کیے تھے اس میں جو کمپینڈ کے لیے جو اجازت مریتی اس پہ ہوئی اچھا اب یہ بے ذابطگی جس طرح ہم ریپیٹیٹیو ہو جائیں گے اس میں مگر بات تو وہی ہے وہاں سے غلطی کہاں سے ہوئی اگر وہ بلکل درست ہے بات ان کی لیکن اگر کوئی پرابلم ہوا ہے تو الیکشن کمیشن میں ہی ہوا ہے اچھا الیکشن کمیشن میں جو پرابلم ہوا ہیں اس میں اگر آپ پہلے دن سے شروع ہو جائیں تو کوئی ایک چیز بھی فالو نہیں کی گئی مثال کے طور پر رات کو بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ دس ہزار پر آپ نے بجلی کا بل نہیں دیا تو آپ نہیں لڑ سکتے الیکشن یا اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی دو چار جتنے ملین کا بھی آپ نے کرزہ لے کے ماف کروایا ہے تو اس پہ بھی نہیں ہو سکتے وہ پورے پروسس دیلیئے کیے گئے باقی تو بات سوڑ دیں چلے ہم یہ بات ہی نہیں کرتے یہ کاؤنٹر کلیمز اور کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز آپ نے یہ چھپوائے تھے بیلٹ پرانی نارکلی سے نے ہمیں نہیں پتا بھی یہ غلط ہوگی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو اہلیت تھی آپ آیت الکرسی سنتے رہے لوگوں سے ایک تو آپ نے ہمارے دین کا مزاق بنایا وہاں کھڑے ہو کے اور اس دین کے مزاق کے سائے تلے جو سب سے مقروبات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے ان پروسسز کو روکا جن کے ذریعے کوئی فلٹریشن ہو سکتی تھی جن کے ذریعے کوئی ہم یہ نہیں کہتے سو فیصد نیکو کار اور پریزگار چلے جاتے اگر سو پچاس بندے رک جاتے باہر ہو جاتے تو چلو کوئی شرم ہے تو اس میں جو بنیاد ہے میں سمجھتا ہوں مجھے تو نہیں پتا نہ میں ڈیزال کر سکتا ہوں نہ میں اسے بنا سکتا ہوں مگر میں اتنا ایزہ جنرلس کہہ سکتا ہوں کہ جہاں سے یہ ساری پرابلم ارجینیٹ کی ہے اور اب ایک تنوں مندرخت بن چکا ہے یہ وہی سے ہوئے تو میرے کال بھی یہ مقابلہ نہ جائے تو کلاسہ صاحب وزیراعظم صاحب کی طرف سے بھی ہم اتنا غیر سنجیدہ روئیہ جو اب ایکسپیکٹ نہیں کرتے کیونہ پتا ہی نہیں ہے دھرنے کیوں ہو رہے ہیں دھرنے کیسے شروع ہوئے دھرنے دھرنوں کی وجہ کیا ہے آپ نے سمجھ دے کہ ان کا یہی غیر سنجیدہ روئیہ آج انہیں اس مقام پر لے آئے بلکل شادیا اور دوسرا جو چیز ایک میڈیکلی طور پر دیکھیں سیکلوجیکلی دیکھتے ہیں تھوڑی سی کہ دنیا بھار میں ایک قانون بنا ہے ایک سلٹن ایج رکھ دی گیا کہ اس کے بعد لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں یہ فیزیکلی منٹلی طور پر یہ فیٹ نہیں ہے اس لئے ریٹائرمنٹ کی ایج رکھی گیا کہ اس کے بعد ان کو گھر جانا چاہیے واق کرنے چاہیے سیاست اور صحافت بد کسامتی سے یا خوش کسامتی سے یہ دونوں وہ پیش ہیں جس میں ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہے میں بھی جب تک چاہوں لیکن کلاسی صاحب میں میں بھی چاہتا ہوں ثابت میں ثابت میں اگر آپ کی ایمپارڈنس نہیں ہے اور مارکٹ آپ کو ریکنائز نہیں کرتے یہ باقی جو بیوروکریسی والا معاملہ ہے یہ تو اولڈ ہومز بن گئے ہیں کہ یورپ امریکہ میں اولڈ ہومز ہوتے ہیں یہاں بھی آپ کی بیوروکریسی میں 17 سالہ آدمی کو لے آتے ہیں تو صحافت میں تو اگر آپ کی یوٹیلیٹی ہے آپ بک رہے ہیں تو پھر آپ آئیں گے نہیں وہ تو سیاستان بھی پھر کہتے ہیں کہ میں بھی بک رہا ہوں بڑے لوگ نعرے مار رہے ہیں نواز شریف قدم تو یہی ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں اگر آپ کی تا لوگ اجیکٹلی یہ وحد پروفیشن ہے صحافت ہو یا سیاست ہو جس میں ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں ہے میں نوے سال تک ابھی دیکھیں کلدیب نیجر صاحب ہیں بڑے ٹاپ کے کالم نگا رہے ہیں یہ انڈیا کے سیال کوٹ میں پیدا ہوئے تھے ان کو دیکھیں کتنے کالم ہیں نہیں سر نیٹی پلاس ہیں نیٹی پلاس میں تو کلدیب نیجر صاحب نے کتاب لکھی ہے جو پاکستان انڈیا پہ لکھی گئے میں کہتا ہوں اس سے خصورت کتاب اگن ہی لکھی ہوگا اب تو نیٹی ٹو کے ہو چکے ہیں نیٹی میں تو انہیں کتاب لکھی تھی آج ان کا کالم دیکھیں دنیا بھر میں کتنا پڑھا جاتے ہیں صحافت ہو یا سیاست ہو یہ ریٹائرمنٹ کا ہمارے کنسیپٹ نہیں ہے جب ہم یہ سمجھ لیں گے اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لو کر کر ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک پرانا ایک سیاستان بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے جو جو عمر بڑھتی ہے بندے کی وزڈم بندے کی اپروچ اس کی ایک سینس آف ڈیوٹی بڑھنی چاہیے لیکن پاکستان میں بلکل الٹائی صاحب ہو رہا ہے جیسے نواز شریف صاحب کال میں نے تقریر سنیے میں نے کال ان کی تقریر سنیے بریک کے بعد خوش رہا مدید کلاہ صاحب ہم بھی جو بات کرنے والے تھے ہم کے کال وزیراعظم صاحب جو تقریر کرتے ہیں ان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں وہ اپنے عدے سے بلکل بھی مستعفی ہونے والے نہیں ہیں اور وہ بلکل ڈٹ کر رہیں گے جو موقف اپنا رہے ہیں کہ وہ بلکل بھی استیفہ نہیں دیں گے اور جو بھی مطالبات ہیں ان کو نئی مانا جائے گا بہرال جو سیاسی بہران ہے اس نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو وزیراعظم صاحب کو قومی استمنی آنے پر مجبور کر دی ہے شادیہ یہ ہو سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہ پساند ہے جو اس وقت ہے ایک ہیٹ کریسز کی پیدا ہوئی ہے میں ذاتی طور پر اور اسی شوہ میں کئی طرح یہ بات کر چکا ہوں ریپیٹ کر دے تو میں اس وقت اس حق میں نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب کو صیفہ دینا چاہیے آپ کو میں نے اور یہ مشورہ میرا کلی مران خان صاحب کو کوئی دوستوں کو دینا چاہیے کہ آپ کو یہیں بیٹھ کے انویسٹیگیٹ کرانا چاہیے اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ کہہ دیا کہ رگنگ ہوئی ہے جیسے ابھی قاضی صاحب کہہ رہے تھے اختر بلاندرانہ نے کہہ دیا اڈیٹر جنوب پاکستان کہہ رہے ہیں کہ رگنگ ہوئی ہے اب تو آپ کے پاس اتنے ایوی ڈنسز اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں مثلا آپ کو اڈیشنل سیگریٹری یہاں پہ ہیں افضل خان صاحب تھے الیکشن کمیشن کے وہ ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں رگنگ ہوئی ہے نمبر ون تارک ملک صاحب تھے نادرہ کے چیئرمین تھے ان کے پاس بہت سارے ایوی ڈنسز تھے سامنے بھی لائے تھے رگنگ ہوئی ہے نمبر ٹو آج وہ آج اکتر بلاندرانہ کہہ رہے ہیں جی رگنگ ہوئی ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہے نمبر تین بھائی میرے آپ کو تو یہ رش کرنا چاہیے ایسا کمیشن لینے پہ کہ تین ٹاپ گورنمنٹ کی کانسٹوشنل آتھارٹیز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ رگنگ ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب استیفہ دیں بھی وزیراعظم صاحب کا استیفہ بھی آپ لے لیجئے گا لیکن تھوڑا سی گراؤنڈ بنا لیں جب سپریم کورٹ کے اس میں آ جائے گا اس کی رپورٹ میں آ جائے گا اس کی فینڈنگ میں آ جائے گا اس کے بعد آپ کا جواز بھی سٹرانگ ہوگا اور نواز شریف صاحب بھی وہاں مورلی لیکلی اور پولٹیکلی طور پر ویک ہوں گے تھوڑا سی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے نمبر ایک دوسری جو بات اپورٹنٹس میں آتی ہے یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب کے اطراز میں سنتا رہتا ہوں حکومتی مشینری ان کی ہے ہم بھی بار بار ایک بات بتات رہے تھے جناب یہی حکومتی مشینری تھی جسٹس باکر نے لہور میں بیٹھ کے فیصلہ دیا ہے لہور ہائی کورٹ کے ایک اور جائے صاحب نے لہور میں بیٹھ کے انہوں نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو آپ پھیلڈ کیا یہ اچھی مثال ہے آپ کیوں نہیں رکھتے اپنے سامنے نمبر دو اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھ لیں افتاب چیما صاحب نے انکار کیا لیکن وہ کون تھا اس فیصلے میں شہباز شریف مصطفی ہو رہے ہیں کلاسہ صاحب فیصلہ تو آ گیا لیکن وہ تو پھر ملکہ چیماس نہیں ہو رہے جو اچھی چیز ہے نہیں سنیں نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں تھوڑی سی میرا خیال ہے ہمیں اتنا ڈسپنڈنسی میں نہیں چلے جانا چاہیے اب یہ تک امپیکٹ کیا ہوئے شہد کامران کامران شہد سٹوری لے کے دو تین دن سے ہمارے چینل پر ڈسکس ہو رہے ہیں تمام چینل پر ڈسکس ہو رہی ہیں اور ایک بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے نواز لیگ یا پنجاب حکومت کے کلیم میں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہ تھا ریپورٹ نے ڈریکٹی لنک کر دیا شباز شریف صاحب کو بھی کر دیا ہے انہوں نے یہاں پہ سناولہ کو بھی کر دیا ڈاکٹر تکیر کو یہ کمیشن کا کام تھا بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے اور آپ یہ نہ کہیں کہ اس سے کیا ہوگا بہت کچھ ہوگا ہو سکتے وقتی طور پر ہمیں محسوس نہیں لیکن یہ چیزیں ٹریول کرتی رہتی ہیں خان صاحب کو بھی یہی دیکھنا چاہئے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ان کے بیٹھے ہوئے بھی انویسٹیگیشن ہو سکتے نواز شریف صاحب اب اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ انفلوینس کر سکیں اگر افتاب چیمہ صاحب کو کر سکتے تو پہ چیمہ صاحب آج بندے وہاں پہ جاتے اور پھینٹے شہنٹے لگاتے ہم نے شہد حیات کو دیکھا ہے وہاں پہ ایک آنریبل ایک وہاں پہ پولیس آفیسر کراچی میں اور اور بھی بہت ساری یہاں پہ یہ مثالیں ہیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں چاند اچھے ججز بیٹھے ہوئے ہیں جن میں یہ کپیسٹی ہے میں نام بھی لے دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں جسٹس قاضی فیض عیسر صاحب آئے ہیں انہوں نے بہت اچھی ریپورٹ انہوں نے کی تھی اقبال حمید و دین بیٹھے ہوئے ہیں جو جسٹس حمود و رمان کے بیٹے تھے جس کی کمیشن کے ہمیشہ بات کی جاتی ہے ان کے بیٹے ہیں یہ اقبال حمید و دین جو ہیں آپ اچھے لوگوں کو نامی نیٹ کریں ان کو سامنے آنے دیں انویسٹیگیشن ہونے دیں میڈیا کو اوپن ہونے چاہیے آپ کے پاس کچھ آپ خود کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں جو کہ ہیں اب آپ کو تین حکومتی اتھارتی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا اڈیشن سیگریٹری کہہ رہے ہیں آپ کو نادرہ چیئرمین کہہ رہے ہیں اس کے بعد اڈیٹر جنرل نے آج کہہ دیا ہے اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں اسطیفہ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اسطیفہ اگر انہوں نے لیا اسٹیج پہ عمران خان صاحب کو مشکلات ہوں گی وہ تو ایک مہینے پہ آگے کہ اسطیفہ دے دیں اور اگر ثانی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر مصطافیوں نہیں تو اپنے آلے کے واپس آ جائیں مجھے جو ایک لڑائی ساری لگ رہی ہے میں ایک اینگل بدلنا چاہتا ہوں آپ جو سمجھیں کہ آپ اور میں ایک میچ کھیل رہے ہیں ٹینس کے میٹ کھیل رہے ہیں آپ کا کلیم ہے جناب بال تو اندر تھی کائی صاحب کو آپ نے جو ہے وہ مجھے اٹھ دے دیا آپ نے یہ جتنی لڑائی ہو رہی ہے مثال کے طور پر داندلی داندلی پی ٹی آئی کے خلاف پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون نے داندلی کی ایک داندلی جو مستقلن عوام کے ساتھ ہو رہی ہے اب آج جو ابھی میں آپ سے بلکہ چارہ تھا کہ آپ اس پر کریں کہ داندلی عوام سے یہ ہے کہ مثلا جو اکثر صاحب کی رپورٹ ہے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہی تھی کہ جو پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کے چیرمین ہے وہ ان کو بیجی ہے اور اس میں ان کی پارٹی کے لوگ بھی شامل ہے جنہوں نے جنہوں نے ویلیشنز کی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ جتنی جنگ ہے وہ حق کے اقتدار کی جنگ ہوگی کہ جناب آپ نے گیم جو ہے وہ رولز کے مطابق نہیں کھیلی آپ نے مجھے چیٹ کر کے جو ہے وہ فتح لے لی ہے اس سارے ڈسکورس میں سے سوائے قادری صاحب کی چند تقریروں کو اکر باریں الادہ رکھ دوں تو اس میں کہیں بندہ عام فگر ہی نہیں کر رہا ایک آدمی کے رائٹس بات یہ ہو رہی ہے کہ رولنگ کلیٹ کے ایک اسے کے رائٹس وائولیٹ ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے یہ کر کے تو ایک تو یہ بلکل ایکٹیوٹی بن گئی ہے بلکل الادہ عوام سے آپ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے ایک الیکشن اچھا ہوگا پھر دوسرا اچھا ہوگا پھر تیسرا پھر عوام کو رائٹس ملیں گے ساتھویں جنم میں جب سات نسلیں مر جائیں گی یہ رات و رات ایک ٹھیکے میں چھے عرب بنا لیں تو ان کے لیے تو معیشہ ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو کروائی ہے اور یہ جو ابھی شادیہ نے ایک بات کی تھی کہ جی ٹی وی سکرین پہ زیادہ ایکٹیوٹی نظر آتی ہے زمین پہ نظر نہیں آتی تو میں فضل و رحمان صاحب سے زندگی میں چلو ایک دفعی اتفاق کر لیتا ہوں ہاں ایکٹیوٹی بنتی ہے جب ایک دو ملین آدمی باہر آ جاتا ہے اور روتا ہے اور اس کا کوئی لیڈر ہو تو پھر وہ ایکٹیوٹی بن جاتی ہے تو جب تک یہ اپنی ذات کی لڑائیوں سے باہر نکل کے ریال سنس میں اس کو لنک اور ریلیٹ نہیں کرتے میسے سے نہ مومنٹ بنے گی یوم انقلاب روز آئے گا اور انقلاب لا پتہ رہے گا لیکن کلاسہ صاحب جو امکیو ام ابیچ میں میدان میں آئی ہے کل شرط الاباد نے جس طرح کراچے حسین کے عوام کے جانب سے جو دھرنے کے شرکہ تھے ان کے ساتھ اظہاری ایک جہدی کیال تھا حسین کا پیغام دیا کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے اب چھوڑ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں کہ خون ریسی سے بچیں وزیراعظم صاحب اور استیفہ دے دیں اگر امکیو ام بھرنے میں شامل ہو جاتی ہے امکیو ام سے زیادہ مجمع اچھا کوئی کٹھا نہیں کر سکتا یہ سب لوگ جانتے ہیں تو صورتحال کیا ہوگی کلاسہ صاحب سیادے جو میں تھوڑا سا اس کو فرطر ایکسپلین کروں جو میں وزیراعظم صاحب کے استیفہ کی میں خلاف کی بات کر رہا ہوں اس سٹیپ بے سٹیپ چلنے کی ضرور یا ڈیمالش کر لیں پورے کا پورا سسٹم کو لوگ ہمیں بڑے ٹانس بھی کرتے ہیں یا آپ کونسے سسٹم کی بات کرتے ہیں خود تو آپ یا سینکڑو چیزیں لے کے آتے ہیں ان کی آگر سکینڈل بتاتے ہیں فلان کرتے ہیں بھئی اسی سسٹم کے ذریعے ہی انہی لوگوں کو ڈیمالش کیا جا سکتے ہیں جب تو میتھڈالوجی نہیں ہوگی کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا تو پھر تو یہ آپ کا جنگل کا قانون بان جائے گا اور اس کو ہم نے جنگل نہیں بنانا ہم نے وے فاور لے کے جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ایلیمنٹ کیا جا سکتا ہے دنیا میں بہت ساری ایگزمپلز ہیں کہ آپ نے انیویسٹیگیشنز کی ہیں آپ نے چیزیں کی ہیں ثبوت ہیں جو بات پہلے بھی ہو رہی تھی میرا اکرل اس پر اگری بھی کر رہے تھے کہ اس کمیشن کے ساتھ وزیراعظم صاحب کا بائنڈنگ ہونا چاہیے اگر نہیں ہوئی تو پھر خان صاحب اس میں جائیں اور پارلیمنٹ میں اپنا ایک اپوزیشن کا رول ادا کریں بہت بڑا ویکیوم ہے پارلیمنٹ کا ایک تو دو اصل جو ریزنگلیشن میرا خیال ہے ہونا چاہیے اور جس پر تقریباً سب لوگ میرا خیال اتفاق ہوگا وہ ہے شباہ شریف صاحب کا یا ان کی ٹیم کا جس طریقے سے لہور میں ماسکر کیا گیا ہے جس طرح بندے مارے گئے ہیں اور جس طرح کے جسٹس باکر کی ریپورٹ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کامران کی ہم ریپورٹ کو کوٹ کر رہے ہیں وہ جو لے کے کامران چمینز کے جو انہوں نے ریپورٹ ڈسکلوز کی ہے اس کی روشنی میں میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی لیگل مارال پولیٹیکل گراؤنڈ بچ کیا ہے پنجاب کے ان حکمرانوں کے لئے رولنگ وہ اس میں بیٹھے رہے ہیں اور پٹیکولی جب شباہ شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف فینڈیں گئی تو میں ایک لمحہ نہیں نکالوں گا میں حران ہوں ہمارے چینل وہ دکھا کیوں نہیں رہے ان کا کلپ جو ہے اور کامران شاہ صاحب کو دکھانا چاہیے اپنے پروگرام میں وہ دکھائیں اپنی لائیو کوری جو اس میں کر رہے ہوتے ہیں سلی اگر جوڈیشن کمیشن میں مزیراعظم صاحب کی بھی دھاندی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے مسلم لگ نون کی دھاندی ثابت ہو جاتی ہے تب یہ اسطیفہ دے دیں گے یہ کیسے بتا سکتے ہیں ان کی جو یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں نہیں تو اب شباہ شریف صاحب کے مثال ہمارے سامنے ہیں نا انہوں نے دینا ہوتا تو میں بھی مانگ لے تھا اصل چیز یہ ہے آپ کا بڑا اہم سوال ہے میں سمجھتا ہوں جو آپ چیز اب میں قاضی صاحب یہاں پروگرام کر رہے ہیں کچھ ہم یہاں پہ ہمیں ہائی مارل گراؤنڈ لینے پڑتے ہیں جو پہلے بھی کال بھی میرا خیال ہماری بحیث ہو رہی تھی کہ میرا بھی دل چاہتا ہے دن میں کہ میں بیس ہوں غلط کام کروں میرے بھی جاننے والے ہوں گے کال بھی بات ہوئی تھی اسی قاضی صاحب کے بھی ہوں گے سب کے ہوتے ہیں صحافیوں کہ کہ ہمارا جی بھی چاہتے ہیں ٹھیکے لیں ٹرانسور پوسٹنگ میں مال کمائیں پیسے کھیں یہ کریں وہ کریں یہ ہمارا بھی جی چاہتے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں کرتے دو تین ریزنز ہیں ہائی مارل گراؤنڈ پہ رہنا چاہتے ہیں نمبر ون تاکہ ہم جب بات کرتے ہیں گلاس ہاؤس میں بیٹھے ہوئے دوسری یہ ہے کہ یہاں پہ چیز کے لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے لوگ کہیں گے کہ خود تو آپ بڑے بیٹھ کے یہاں پہ وہ بنتے مزد بنتے کام آپ یہ کرتے ہیں جب آپ ہائی مارل گراؤنڈ لوز کرتے ہیں شازہ پھر آپ اچھے جنرلس بھی نہیں بن کے بیٹھ سکتے اچھے کمنٹیٹر بھی نہیں بن سکتے اچھے حکمران بھی بن کے نہیں رہ سکتے نواز شریف صاحب پھر کچھ بھی کہتے رہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں شباز شریف صاحب اتنی بڑی ریپورٹ کے ساتھ جسٹس باکر صاحب نے جو دی ہے یہ حکومت نہیں کر سکیں گے یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں آپ پولیس کو استعمال کریں آپ زکوٹا جین بیورو کریسی کو استعمال کریں آپ کسی کو کر کے لے رہے ہیں آپ مارل تھارٹی لوس کر گئے ہیں اور یہ مارل تھارٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو وقتی طور پر ہمیں نظر نہیں آتی یہ کوئی ہوا میں چیز ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ مارل تھارٹی کیا چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک ڈکٹیٹر شیب میں اور ایک الیکٹیو پرائیم سٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے اس لئے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ فرنڈ نے کہا کہ یہ کلیکشن رکڈ ہوا تھا میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب اس کے بعد چل سکیں گے سو عمران خان صاحب کو یہ روٹ لینا چاہیے سپریم کورٹ والا ایک بڑی رپیٹ دو تین اچھے ججز بیٹھے ہیں جو اس پر بیٹھ کے ان کے دباؤ میں ایک بغیر خیصل کرنے کی صلیحیت رکھتے ہیں میرا سوال وہی مکم اگر اس دھرنے میں شامل ہوتی ہے تو صورتحال کیا ہوگی جت کا جواب بلوں گی ایک بڑی کے بعد بڑی کے بعد بڑی کے بعد پر شامل تکاہی صاحب آپ کلاس صاحب کی بات تو اسے اگری کرتے ہیں کہ صرف الزمات کی بنیاد پر اسطیفہ نہیں دینا چاہیے میں اگری کرتا ہوں بلکہ میں کلاس صاحب کی بات میں اضافہ کرتا ہوں پہلے اپنے بات کرنے سے پہلے کہ ممکن ہے اسطیفہ کے چکر میں جو چار چیزیں ملنی ہیں وہ بھی نہ ملیں اور اسطیفہ پہ بھی ٹائن ٹائم فش ہو جائے اور کہیں جی اسیدے کیا اسیدے پھر کچھ نہیں ہویا اور آخریکار کچھ نہیں ہوتا لیکن کلاس صاحب وزیراعظم اے ہو یا بی ہو مثال کے طور پر اگر تو اے میرا دوست ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر اے وزیراعظم بن جائے اگر دونوں ہی میرے دوست نہیں ہیں وزیراعظم میں کہیں اور بیٹھا ہوں کسی اور طبقے میں ہوں تو اچھا آپ مثال کے طور پر وزیراعظم پی ٹائی سے آ جاتے ہیں ترین صاحب آ جاتے ہیں کوئی اور صاحب آ جاتے ہیں میں جو ہے جنرلسٹ یا ایک عام سیٹیزن کے طور پر سوال پوچھوں گا کہ مجھے حضور یہ بتائیں کہ آپ آ گئے ہیں تو لیبر رائٹس کیا ہوں گے آپ لینڈ ری فارمز کریں گے بھئی آپ جو ستھرا پانی کی بات کرنے ہیں نا قادری صاحب ستھرا پانی تو دعا دینے سے تو آئے گا نہیں آپ کو اپنے جو ذرائع پیداوار ہیں مینج کریں گے نا کیسے کریں گے ہاؤزنگ کا ایشو ہے آپ نے پہلے سے دوسرے جو میں آپ کو بتاتا ہوں why this discussion is very shallow اور کیوں یہ ٹی بی پر confined ہے کیونکہ جو real concrete issues ہیں ان کو touch کر کے یہ نکل جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ آپ ہمیں یہ دیں گے کیسے education کا ایشو ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ایک جیسے آپ ٹھیک دار friendly جمہوریت کہتے ہیں ہم market economy آپ کو پسند ہے rise کر دیں کہ کرونک capitalism کا کیا بندوبست کریں گے کیا competition commission of Pakistan واپس لے کے آئیں گے کیا سزائیں دیں گے ان کو جو monopolize کر رہے ہیں آپ نے جو story کی تھی کہ تیرہ cartels ہیں ان کو آپ توڑیں گے آپ نے اگر عوام کی یہ کام کرنے ہیں تو جس پیسے پہ لوگ نجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ تو آپ کو بازیاب کرانے پڑیں گے پیسہ یرعمال ہے ذراعہ پیدابار انہوں نے یرعمال کیوں ہیں تو بیسیکلی یہ movement کیوں شیلو بن جاتی ہے کہ جناب نہیں خومت نے مجھے ملنی چاہیے تھی میرے پیتیز ووٹ کم تھے آپ کے چالیس کم تھے تو this discussion has been اتنی meaningless اس لیے ہو گئی ہے فردی 180 million یا 200 million لوگوں کے لیے کہ جو pressing issues ہیں 80% لوگ گندہ پانی پیتے ہیں 80% لوگ دم دروت کرواتے ہیں نان سائنٹیفک میڈیسن لے رہے ہیں آپ ہیلس پہ کتنے پیسے آ کے خرج کریں گے مجھے بتائیں جی اگلا بجٹ دیں گے ہم لڑیں گے ان کے لیے بائر آ کے صحافت چھوڑ دیں گے پلٹی کل برکر بن جائیں گے کہ 50% ہم سوشل سیکٹر پہ لگاتے ہیں جیسے یوگو شہوز نے لگایا جیسے نکولوس مدرو لگا رہا ہے یا جیسے رفیل کرویا لگا رہا ہے جن کا میں ذکر کرتا ہوں تو آئی ڈونٹ تینک اس وقت ہے ہاں لڑائی کرا دیں صلح ہو گئی ہے بیچ میں دو اور آگے ہیں یار اچھا مل کے بیٹھیں سسٹم چلائیں سسٹم چلائیں یہ ڈسکیشن یہیں تک ہے اور میرا خیالہ انقلاب ابھی لا پتہ ہے خلاسہ صاحب ایسے حالات میں ایسے وقت میں جو امریکی تینک ٹینک پیو کا ایک حالیہ سروے آیا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف 64% پوائنٹ کے ساتھ بڑے مقبول ترین لیڈر ہیں عمران خان کی مقبولیت میں دن بہ دن کمی آتی جا رہی ہے یہ سروے موجودہ حالات سے مختلف ہے مماسلت رکھتا ہے یا امریکہ کی طرف سے ایک اور تھبکی ہے وزیراعظم نواز شریف کو یہ اب بڑا مشکل ہے کہ اس سروے کو میں نے بھی پڑھا ہے اب جیسے وہ عباس ستر محروم یہ لکھتے تھے بہت اچھے کالم نکار تھے بڑا مس کرتے ہیں ان کے کالم کو کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کیسے یہ سروے کیا جاتے ہیں ہم سے تو کبھی کسی نہیں نے پوچھا کارزی صاحب تو نہیں پوچھا بہت سارے لوگوں سے میں پوچھتے رہے تھا بھی آپ تک کچھ سروے ٹیم پہنچی یہ کبھی نہیں پہنچی پتہ نہیں کہاں بنتے ہیں کیا کریٹی آریا بہتر ہوگا میں اگری کرتا ہوں میں اگری کرتا ہوں کلازر صاحب آپ سے جب بھی سروے آتا تھا تو اس پر لکھتے ہوتے تھے کہ یہ کہاں پہ ہو رہا ہے وہ آکے بھی مجھ سے بھی بات کر لیں فلان سے بھی بات کر لیں ہمارے دفتر کے اور بہت سارے لوگ ہیں خیر ان سرویز کے اپنی ہوگی تھبکی والی بات آپ کی ٹھیک لگتی ہے کسی حد تک امریکنز میرا نہیں خیال کہ اس وقتی طور پر وہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے ان میں موڈ میں ہیں میں جو اس پہ تھوڑی سی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں پارلیمنٹ پہ رہ گئی تھی اس کی یہ کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ان الیکشن کو یا وہ فیئر ثابت کر دیں اگر دھاندری والا ہے تو وہ ریزائن کریں یہ تحقیقات کے بعد کیونکہ انہوں نے ملنا ہوتا ہے دنیا بھار کے بڑے بڑے لیڈروں سے لیڈروں نے پاکستان میں آنا ہوتا ہے اگر ان کے ذہن میں جو سامنے بیٹھ ہوئے بندے کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ بھائی صاحب جو ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان کے بیعاف پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پاکستان کی ایک اچھی کھاسی ایک پبلک جو ہے وہ انہیں الیکشنز کے خلاف سڑکوں پر آئی ہوئی ہے وہ مارل آتھارٹی نہیں رہے جس کا رونا میں رو رہا ہوں شاید پتہ نہیں شاید کوئی میں ہوای بات کروں کہ مارل آتھارٹی کیا چیز ہوتی ہے آپ نے ہائی مارل گراؤنڈ کیسے لینے ہے تو پاکستان کی ایک اس کے لیڈر کی نگوسیشن کی جو کپیسٹی ہے اگر یہ ریکڈ الیکشن ہیں اور ثابت ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے لیے یہ مشکل ہوگا جا کے ایڈ پار بیٹھ کے ان سے بات چیت کر سکیں جو میں بات کہتا ہوں کہ کیوں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ جانا چاہیے کہ آپ کا سسٹم جو ہے اس میں ہی آپ نے امپرویمنٹ لانی ہے بہت سارے لوگ اس سسٹم کے خلاف ہیں لیکن وہ اس کو آلٹرنیٹ نہیں دے پا رہے کہ ان کیس اگر خدا نہ خواستہ یہ سسٹم ڈیمالش ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا وی آؤٹ ہے انارکی ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں جس کے ہاتھ میں جو کچھ لگے گا وہ کھا لے گا اچھا کون آ کے اس کو مینج کرے گا پورے چار صوبے ہیں حکومت ہے فیڈل پرونشل بیوروکریسی ہے کون ہیڈ آف دا سٹیٹ ہوگا عمران خان صاحب کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب ایسے نہیں جائیں گے یہ ذہن میں رکھیں میرا یہ خیال ہے جب تک آپ ان کو دوسرے طریقے سے ڈینٹ نہیں ڈالیں گے جیسے پنجاب میں ڈینٹ ڈالا ہے شباز شریف صاحب کو اور شباز شریف صاحب کا آپ دیکھیں گے آج نہیں کل نہیں تو کچھ عرصے میں انہیں جانا ہوگا اس ریپورٹ کے بعد یہ رول نہیں کر پائیں گے ایسے ہی نواز شریف صاحب کا اگر ہے وہ اس وقت کوشش کریں گے میرا صاحب کا جو لوگ ان کو جانتے ہیں جو ان کے قریب کے تھوڑا سا میں نے ان کو وقت گزارا ہوا ہے مجھے سمجھ آئے وہ ان لوگوں میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر میرے پلے کچھ نہیں پاڑا تو پھر کسی کے پلے کچھ نہیں بیچ جائے گا وہ اس کو ڈیمالش کر کے جائیں گے پورے کے پورے سسٹم کو اور ڈیمالش کے مطلب یہ ہوگا ہے اگر تین چار سال بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو میاں صاحب اگین ویل امرج ایز دا وکٹم اور عمران خان صاحب اور وہ ایک سطح پر کھڑے ہوں گے ہاں اگر آپ تحقیقات کروا کے میاں صاحب کو اسطیفہ دینا پڑتا ہے الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں میں آپ کو شرط ہے کہ امران خان صاحب ہیڈز ڈاؤن کہتا ہے تھامز ڈاؤن کر کے جیتیں گے اگر کوئی فوج ہو جائے نیشنل حکومہ تھا ہی امران خان صاحب ایک میسیج جو بار بار آ رہا ہے اور ایک بیجنگ سے آیا جو آپ کے بڑے ان کا نام جیمز کارسن نام مجھے ای میل بھی ڈالی تو ان کی طرف سے بھی میسیج آیا آپ سب کے لیے مگر ایک بات جو ہوئی ہے جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ رگڈ الیکشن نہیں ہونے چاہیے مگر ایک فیئر الیکشن میں اگر سسٹم رگڈ ہوگا جس پہ یہ بالکل یہ دیکھیں نا ان کا کرائسز کیا ہے ان کا کرائسز یہ ہے کہ جو پاور شیرنگ ہے وہ فیئر طریقے سے نہیں ہو رہی ایک کلاب میں ہم گیم کھیل رہے ہیں کچھ کھیل رہے ہیں تو وہ ریفری ٹھیک نہیں ہے بھائی اگر آپ یہ تأثیر ختم نہیں کریں گے اور سسٹم میں جو رگنگ ہیں جو کہ لوگوں کے رائٹس جو آئین میں لکھی ہوئے ہیں وہ عام آدمی کو نہیں دے رہا تو آپ کی ڈسکیشنز بیمانی ہو جائیں گی اور یہی مجھے بار بار میسے جا رہے ہیں اور ساتھ جیمز کارسن بڑے فیان اکلاسہ صاحب آپ کے میل کرتے ہیں پی ایچ گی کے سپر ان کے کومنٹس کے لیے ایک اور چیز جو قوم اسمبلی میں کل دیکھی گئی ہے اور ایسے لوگ ہی مرواتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو اور وہ انہی کے چکر میں بار بار آتے ہیں کل ایسے تبلے مارے گئے ہیں قصیدے پڑے گئے ہیں سسٹم پہ جمہوریت پہ بھائی رانہ سناولہ کا بیان ہے جو رپیٹ کر رہے ہیں دوبارہ کر رہے ہیں کہ سولہ پرسنٹ آپ لوگ کو اس میں کمیشن کھاتے ہیں میں آپ کی کیسے عزت کروں مجھے سمجھا دیں جب مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا ہر ایم پی اے وہ سولہ پرسنٹ ٹھیکے دار سے ایڈوانس پیسے لے لیتا ہے نہ جس کا ضمیر ہے نہ جس کا کون اور میں سب کی بات نہیں کر رہو سکتے کوئی دو چار کوئی اکٹا دکھا کوئی کوئی بچ کیا ہو جو نہ لیتا ہو مان لیتے ہیں جی نہیں ہوں گے سارے لوگ تو نہیں ہوسکتے کوئی نہ کوئی اس میں ہوں گے ہم چلے لیکن رانہ صاحب نے کسی کو نے چھوڑا انہوں نے کہا جی میں نہیں لیتا باقی صاحب لیتے ہیں مجھے یہ بتا ہے میری ایک چھوٹے جی تجیز ہے کلاسر صاحب ایک تجیز محفی چاہتا ہوں دیکھیں جو تو نیک ایم اے نے ہیں انہیں آپ ایم اے نیک ہیں جو نہیں لیتے اور جو نہیں ہیں انہیں پھر ایم اے نیک ہیں انہیں کمیشن ایجنٹس کا کریں کیونکہ اس پیشی میں تو یہی کہا جاتا ہے جو نیک ہیں ان کو تو بالکل آپ اور کازی صاحب نہیں کازی صاحب یہ دکھ کی بات ہے کبھی کسی ایم اے نے نے اٹھ کے اس پہ بات کیے اگر رانہ صانعہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا کہ تم لوگ پیسے کھاتے ہو اور تم کمیشن کھاتے ہو تم مال کماتے ہو بات تو لو کہے گا جو نہیں کھاتا ہوگا جو کھاتا ہوگا وہ بات بھی جانے ہم انبلاغ سب کو نہیں کہتے کازی صاحب ہم نہیں کہہ رہے یہ میں نہیں کہہ رہا نہ آپ کہہ رہے ہیں یہ رانہ صانعہ علیہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پھر رانہ صانعہ علیہ کے خلاف کوئی طریق پاس کر لیتے ان کو بلا لیتے جیسے سکلائن شاہ بخاری ہیں جو ہمارے لائے کے امین ہیں کہ لوگوں کو وہاں نوکریں دینے پہ انہوں نے سوئی گئیس کے محکم ان کا استقاق میں جروع ہوا ہے کہ یہ بچوں کو نوکریں کیوں ملیں دو سو روپے پہ ڈیلی دو سو روپے تو یہ طریقہ استقاق اس پہ بھی پیش کر دیتے سکلائن بخاری شاہ صاحب کہ میرے بارے میں میرا وزیر قانون یہ کہتا ہے میں پیسے کھاتا ہوں میں ترقیاتی کام ہوں میں میں انہیں سولہ پرسنٹ مال کماتا ہوں جب تک یہ اپنے آپ کو انریبل نہیں پیش کریں گے اپنا کریکٹر نہیں بیلڈ کریں گے لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے یہ مات تقریریں کرنے سے اچک زی صاحب کی تقریریں اسوند ولی جار صاحب کی زید خان صاحب کی کال میں نے سنا تبلے میں اس کے افتاب شیر پو خان صاحب کی بھی ایسے ایسے سکینڈلز ہیں آپ لوگوں پہ ایسے ایسے کہانیاں ہیں جو ابھی تک آپ عدالتوں میں چل رہی ہیں اب کس چیز کا میں بھاشن دے رہے ہیں ہم بھی تو صافت کی عظمت پر ایک پروگرام رکھتے ہیں آپ میری تعریف کریں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں یہی کام شروع کر لیتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں کازی صاحب کبھی کبار ہم بھی یہ کام کر لیتے ہیں نرگسیت پسندی ہمارے میں بھی ہے ہم بھی میں 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 ہم تھوڑی سی کر لیں گے کسی دن کازی صاحب مجھے بریک لینے دیں بریک کا وقت ہے بریک کے بعد واپس آب بریک کے بعد خوش آمدید کائی صاحب سیاست کس بہران میں مجھے کا نا تو کوئی حال پوچھ رہے کسی بھی ملکہ مزیراعظم صدر یہاں آنے کو اس بہران کی وجہ سے تیار نہیں کوئی سرمایہ کاری یہاں پر کرنے کو تیار نہیں سیاست گرم مجھے تھنڈی ذرا اس پر بھی روشنی ڈال رہے ہیں ہاں سیاست گرم اور یہ اچھا مبین نے آج ہمارا ٹیکر نکالا ہے سیاست گرم اور مجھے تھنڈی خلاتہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سٹوری کی تھی جو یہ جی ایس پی سٹیٹس ہمیں ملا تھا یہ جو کیا ہے جنرل سسٹم آف پریفرینسز اس میں بڑے ہی وہ ہم پہ آسان کرتے ہیں ہمارے گھر میں آکے جو چیز مرضی بیچنے یورپ والے ہم نہیں روک سکتے ان کو ڈبلیو ٹیو اور گیٹ کی یہ ایک علا دہ نائنصافی اس پہ بات کریں گے ہم کچھ چیز بیچنے چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹیکس لگے ہم نہیں ٹیکس لگا سکتے ان کی جو ایکسپنسیو جو چیزیں ہیں وہ اندر آجیں اچھا اب ہمیں کہا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے کہا تھا ہم ایک عرب ڈالر کمائیں گے اس سے تو یہ بڑا ایک پہلا ہی ایک بڑا ایک تھا جو ایک خوشکبری اب جو سات مہینے کے بعد فگر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال سات مہینوں میں جو ٹیکس ٹائل کی ایکسپورٹ کی تھی وہ سات ارب اور تیرہ سی کروڑ ڈالر کی تھی اچھا اب جو ہم نے اس میں تیر مارا ہے وہ دو پرسنٹ اضافہ کی ہے ان آٹھ مہینوں میں اس سے ہم اتنا فائدہ اٹھا سکے ہیں کہ صرف دو پرسنٹ سٹپ اپ ہوئی ہے اور یہ ایٹ بلین یہ پچھلے آٹ مہینوں کا اس کا مطلب صرف بہران کی وجہ نہیں ہے نہیں بہران کی وجہ سے نہیں ہے نہیں اس کی وجہ بھی ساتھ آج رپورٹ ہوئی اخبار میں اور وہ یہ ہے کہ جناب بجلی نہ ہونا اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں ان کا پڑھنا کراسٹ اف پروڈکشن کا پڑھنا اور بجلی کی وجہ سے جو ہماری کرٹیل ہوئی ہے جو پروڈکشن ہے اچھا کراسل صاحب اس کے ساتھ میں بات اور جوڑتا ہوں ہم 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 ڈبے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کھولنے چاہیے مگر اس وقت میں سٹوری ہم نے کی تھی کہ پچاس ہزار میگا وارٹ جو آپ کا یہ ائر کوریڈور ہے پاکستان میں یہ کراچی اور اس کے آگے وہاں سے آپ بجلی ائر کوریڈور سے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس تھر ہے کام ہم کون سے کر رہے ہیں کام ہم نے کیا کر رہے ہیں اور یہ جو میشت اب جس طرف جا رہی ہے یہ یعنی اصل جو محاذ ہے اور جو اصل مومنٹ مجھے بنتی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ اسی طرح بل فٹ کرنے کے لیے وہی عوام کو کہتے رہے اور آپ پریشر اس کا عوام پہ ڈالتے رہے پھر کوئی تحریک اور ہوگی اس کی لیڈرشپ ابھی نہیں ہے ریکمنٹ لے لیں جی کلاسر صاحب کائش صاحب یہ جو آپ نے ایک اچھی سٹوری پک کی ہے قومی اسمبلی میں بھی اس پہ ایک رپورٹ پیش ہوئی تھی جب میں یہ امریکہ جانے سے پہلے کی بات ہے اس وقت بھی سوال اٹھا تھا کہ آپ کو جو یہ سٹیٹس دیا ہے یورپیان ممالک نے جو انڈیا اور اس کو بھی ملا ہوا ہے بنگلہ دیش کو ملا ہوا ہے اس سے ہمیں کیا فیدہ ہوا ہے تو منسٹری آف کامرس کی طرف سے جو جواب آیا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا آپ نے تو بجلی اور گیس کی ریزننگ دی ہے جو ٹھیک ہے کاسٹ اف پروڈکشن بڑھ گئی آپ اس میں انکمپٹیٹیو ہو جاتے ہیں لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں قاضی صاحب کہ جب بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں آپ کی وہ کاسٹ اف پروڈکشن بڑھتی ہے تو بھی تو آپ کو ریائیت تو دی ہوئی نا جس کے تحت آپ کو ڈیوٹیز ٹیکسز نہیں لگ رہے وہاں نمبر ایک آپ اسے کیا فیدہ اٹھا رہے ہیں جو چیز جو امپورٹنٹ اس میں بتائی گی تو پاکستان کے انڈیسٹرلیسٹ کو بلیم کرنا چاہیے ہم ہر وقت حکومت کو تو کرتے رہتے ہیں دوسری چیزوں کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انڈیسٹرلیسٹ جو ہے یہ لالچی ہے یہ شارٹ ٹرم فیدے کے لیے جاتا ہے یہ صرف اپنا فیدہ دیکھ رہا ہے یہ پاکستان کا فیدہ نہیں دیکھ رہا ملک کے نہیں دیکھ رہے یہ ریپورٹ کورٹ کر رہا ہوں میں ریزن انہوں نے کہا یہ خام مال بیچ رہے ہیں ان کو اس کے تحت یہ جو ان کو کنسیشن ملی ہوئی ہے یہ فنشن پروڈکٹس کی بجائے ویلیو ایڈیشن کرنے کے بجائے یہ دھاگے بیچ رہے ہیں یہ یہاں پہ کلین بیچ رہے ہیں میں مطلب آپ کو مثالیں دے رہا ہوں یہ یہ نہیں کرے یہاں سے بنی ہوئی شارٹ جائے یہاں سے بنی ہوئی پینٹ جائے یہاں سے بنی ہوئی کوٹ جائے یا لیڈر کی چیزیں جائیں یہ فنشن پروڈکٹس میں وہ کہتے ہیں پاکستانی انڈیسٹلیسٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کٹا نے سپوز اس نے کسان سے لی جنہ نے لومز بنائی انہوں نے لومز بنا کے دنیا میں دھاگہ بیچ دیا اور بنگلہ دیش نے اسے شارٹس بنا کے انہوں نے مال کمالیا ہمارے سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو جو فنشن پروڈکٹس بھیجنی چاہیے تھیں جو آپ کیا کر رہے ہیں سو روپے کا اپنی جائے میں لے رہے ہیں جو چیز آپ ہزار روپے کی وہاں پر بیچ سکتے ہیں آپ سو روپے کی بیچ رہے ہیں آپ کو فورید آپ کو پتہ چل گئے کہ ایک سال کے لیے ہمیں ونڈو ملیے ایک سال میں جترہ ہم کیش کما سکتے کمائیں سو فیدہ انڈیسٹرلیسٹ کو تو ضرور ہو رہا ہے کازی صاحب یہ رپورٹ جو میں نے پڑی تھی لیکن پاکستان ایکانومی کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فیدہ نہیں ہو رہا ہماری سلفشنس ہے ہم ویلو ایڈیشن پر نہیں گئے ہم فنشنگ پروڈکٹس پر نہیں گئے ہم نے خود تو اس سے ذاتی فیدہ اٹھا لیے انڈیسٹرلیسٹ نے لیکن پاکستان بڑے پیمانے پر جس کی بات آپ کہہ رہے ہیں اور جو اگین سری لنکا نے ہاں انڈیا نے اور بنگلہ دیش نے انہی یورپیان ممالک سے کنسیشن لے کے انہوں نے بلینز آف ڈالر کمائے ہیں اور ہم کیا گیس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ایک بلین دالر کا ہمیں فیدہ ہو جائے کا اندازہ کریں کہ آپ چھبیس ممالک ہیں یورپ کے ان کی مارکیٹ کیا آپ کو ایکسیس دی گئی ہے اور ڈیوٹیز انہوں نے اس کو ریڈیوز کیا ہے یا کم کیا ہے آپ کہتے ہیں جی ہم تو دھاگے بیچیں گے ہم تو کلین بیچیں گے ہم تو یہ کریں گے یہ یورپیان یونین میں کہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو یہ دیا تھا اس سے آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھا یہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کازی صاحب وہ بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ ہم نے پرچون بیچنا شروع کر دیا ہم تھوک بیچنے جاتی نہیں ہیں اچھا کلاس صاحب اسی کے ساتھ وہ نہیں ہوگا آپ کو فائدہ اس کے ساتھ جو میں ایک اور بات کروں جو آج سپریم کورٹ اپ بھارت نے جو بات کی ہے انہوں نے فیصلے میں انہیں فور سنی کیا مرودی کو ایک تو پہلا بڑا میں خوش ہوا جس دیکھے کہ پینتالیس منسٹر ہیں ان کے تو ان پینتالیس منسٹر میں سے تیرہ منسٹر کے خلاف جو ہیں وہ کچھ مقدمے ہیں اور مقدمے بڑے اہنس نویت کے بھی ہیں جس میں ریپ بھی ہے جس میں ایکسٹورشن میں بھی ہے اور جس میں جو ہے ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کی بات بھی ہوئی ہے جو ان کے عمید سنگھ ہے جو پریزیڈنٹ کے بی جے پی کے کچھ پہ کرپشن کے بھی ہیں ان پہ کرپشن پہ اور ایکسٹورشن کے بھتے کے بھی ان پہ الزام ہے اچھا اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے بڑا ایک کیرفل وہاں پہ ڈسین دیا ہے لیکن ہم یہ کرائیسز دیکھ رہے ہیں کرائیسز یہ کہ یہاں مجھے نیو یارک ٹائمز کی وہ سٹوری یاد آگی جو کہ انڈیا میں ایک لیفٹ کی پارٹی ہے بنگال میں تو وہاں پہ ایک لڑائی شروع ہوگی کہ انہوں نے ایک بندے کو ایک عوضہ دیا تو ورکرز نے کہا بھئی اس کو عوضہ کیوں دے رہے ہیں تو بیس جب طویل ہوگی تو پھر پارٹی لیڈر نے کہا کہ پارٹیاں آپ پروپیسر چلاتے ہیں تو اچھا یہ جو کلچر آیا ہے بتے کا جو کلچر آیا ہے پیسہ بنانے کا جو کلچر ہے اور جو ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے کہ انڈسٹریلسٹ کہتا ہے کہ اگر تاپ پہ بیٹھا ہوا آدمی بیروکریٹ جو ریگولیٹر ہے وہ بنا رہے تو میں بھی کیوں نہ بناؤں تو یہ کرائیسز میرے خیال میں ڈیموکریسی کا پوری دنیا میں اور خاص طور پر ہمارے مسائے میں بھی آیا ہے کیونکہ یہ پیپل فرینڈلی نہیں رہی اب یہ کارٹل فرینڈلی اگر مجھے تھوڑا سا شازیہ میرا خیال ہے یہ سٹوری ہے میں جو کازی صاحب لے کے ہیں میں نے بھی اس کو کل سٹڈی کیا تھا پاکستان میں اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے اور کازی صاحب نے ہم ہیپی کہیں پک کیا سٹوری میرے ذہن میں بھی تھا کہ آج شاید اس کو ہم ڈسکس کریں یہ دو ہزار پانچ میں وہاں پہ یہ ایک کیس فائل کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف انڈیا میں ریزنگ وہی جو کازی صاحب نے اگر ایکسپلین کی ہے کہ کیا پولٹیکس میں ان لوگوں کو آنا چاہیے جن پہ کرمیرل چارجز ہیں جو ڈیکوٹ بن کے آتے ہیں روبرز بن کے آتے ہیں جو بڑے مسیحہ بن کے آتے ہیں اور عوام کو بھی لوٹتے ہیں قتل میں وہ ملاوث ہیں کیڈنیپنگ میں وہ ملاوث ہیں ملاوث ہیں بھتا خوری میں انہوں نے نام بھی دیئے تھے اس میں جیسے کازی صاحب کہہ رہے ہیں سب سے بڑی باریتی ہے لالو پرشاد کا نام تھا سب سے بڑا جو پاکستان میں زیادہ جانتا ہے لالو پرشاد کا نام تھا یہ دو ہزار پانچ میں پیٹیشن ہوئی ایک تو وہی انڈین سپریم کورٹ نے بھی وہی کام کے دس سال بعد فیصلہ دے جیسے ہمارے آپ کو پتہ فیصلہ یہ بھی پڑے رہتے ہیں بعض چیزوں میں ہم بھی ڈیلے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں لیکن جو فیصلہ لکھے اس میں بڑی کچھ اہم چیزیں ہیں کازی صاحب جو ہم روتے رہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ پاکستان اور انڈیا کی ڈیمارکوریسی چاہے ہمارے ہم مارشل آ رہے ہیں یہاں جمہوریت نہیں آسکی ہمارا بھی وہی صاحب ہے وہاں بھی سکسٹی سائمن یہ الفاظ لکھے ہیں انہوں نے کہ جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کرمنل لوگ جو ہیں ڈیکویٹ ہیں رابرز ہیں کلرز ہیں کلنپرز جو ہیں وہ آ کے آپ کے حکمران بن جائیں اور اس میں ایک اور بات لکھتے ہیں جو پاکستان پر فٹ آتی ہے کہ لوگوں کا ایمان جمہوریت سے کم ہو رہا ہے کمزور ہو رہا ہے کیونکہ آپ جہنسے لوگ آ رہے ہیں جو یہاں پہ ان کو لوٹتے ہیں جمہوریت کا مطلب سپریم کورٹ آف انڈیا یہ ہرگز نہیں ہے کہ آئے لوگوں کے ووٹ لیں یا جس طرح مینج کریں منوور کریں داندلی کریں پیسہ استعمال کریں کارٹلز کے ذریعے اب جس طرح کریں اب لوگوں کو سروس کرنے کے لیے آتے ہیں لوٹنے کے لیے نہیں آتے سو سپریم کورٹ نے اس لیے ہدایت کی جو کائش صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو وہ نہیں کیا ڈسکوالیفائی نہیں کیا یا اس پر قانون نہیں بنایا وہ تو نہیں ہوں گے وہ تو نہیں ہوں گے کیونکہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مودی نے کلاسر صاحب مودی نے الیکشن سے پہلے یہ انتخابی وعدہ کیا تھا کہ وہ کرائم سے پاک کرے گا اس کو مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگنور کر دیا اب ہوگا کیا جو میں بات کہتا ہوں عمران خان صاحب کو جو میں بات کہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سینسی فینڈنگ آتی مثلا اب مودی صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ ان وزیروں کو کیبنٹ میں رکھے میں آپ کوئی شرطیں کہہ رہا ہوں جن کے نام دیے گئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ابزرویشن دیے کہ آپ نے جو بندے رکھے ہوئے ہیں یہ کریمنلز ہیں انہوں نے پالوٹیکس آف کریمنلزیشن کر رہے ہیں یہ سوسائیٹی کو خراب کر رہے ہیں جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں وی سجیسٹ یو کہ آپ ان کو ہٹائیں ہم آپ سے ڈیسنسی کی ہم توقع رکھتے ہیں اگر موڈی صاحب نہیں ہٹائیں کہ یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں یہ انڈیان پالوٹیکس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ان کے میڈیا میں ان کی عوام میں ایون اگلے الیکشن میں یہ بہت بڑا ایشیو ہوگا کہ سپریم کورٹ نے نومینیڈ کیا تھے کہ فلان فلان لوگ کریمنلز ہیں آپ نے ان کو نہیں نکالا اور موڈی صاحب کو ان کو نکالنا پڑے گا وان بھی وان یہ دیکھئے گا آپ یہ جمہوریت میں اس طرح سٹیپ پہ سٹیپ آپ پریشر بڑھاتے رہتے ہیں آپ دباؤ ڈالتے رہتے ہیں حکومتوں پہ اور it's a big decision اور ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ کل میں پڑھ رہا تھا بات لمبی ہوگی تھوڑے سی سوری کہ وہ جسٹس ساکر مصار کہتے ہیں کہ آپ سیاسی گند ہمارے پاس نہ لیں سر آپ اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے یوسرزا گلانی کو وہ تو آپ نے کیا ہوا ہے سو اب آپ کیوں نہیں کرتے اگر انڈین سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آپ پولیٹیکس آف کرنیزیشن ہو رہی ہے تو آپ کو بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے آپ کو بھی دیکھنے چاہیے عمران خان کو بلائیں قادری صاحب کو بلائیں ان کو کہیں ہمارے پاس لے کیا ہیں گربنسز ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایک کانسٹوشنل فورس ہیں ہمارے پروگرامز میں عمران خان کو تو مشورے دیتے ہیں وایا سپریم کورٹ جانا چاہیے قادری صاحب کے لئے کیا مشورہ ہے آپ کا وہ کس راستے کے لئے ہیں وایا جیٹی روڈ آنا چاہیے واپس واپس آ رہا چاہیے نہیں نہیں میں رکھا لیکن قادری صاحب یہ بڑا یہ سیریس ہیشو ہے کہ چودہ لاشیں گری ہیں اور ایک سو بندے کو گولیں مارے گئیں قادری صاحب جمہوری حکومت میں نہیں ہوتا یہ جنب مشرف کے دور میں کراچی میں ہوا تھا ایک ڈکٹیٹر بیٹھا تھا اس نے شام کو کہا یا تو پھر شباز شریف صاحب بھی کہہ دیں دیکھ لیا آپ نے ہماری عوام کی طاقت ہم نے چودہ بندیں مار دیئے سو کو گولیں مار بھی شباز شریف صاحب کہیں جنب مشرف نے کہا تھا اس نے کہا ہان جی بندیں مروائے ہیں آج ہم نے وہاں کراچی میں گیارہ میں دو ہزار ساعت کو ہان جی عوام کی طاقت تھی وہ ڈکٹیٹر تھے اس لئے انہوں نے مروائے لیا قتل کروا دیا اس کا بھی انجام بھکتا انہوں نے نکلنا پڑا یہ جمہوری لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں یہ رونکلات کیا کرے گی سیلیکٹیو انصاف بھی کرے گی سیلیکٹیو انصاف بھی کرے گی اس میں بڑا ان کے ڈیمانڈ جو میرا خیال ہے اب سب کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب نے خود کہا تھا کہ میرے اوپر اگر کمیشن نے انگلی اٹھا ہی میں اسفیفہ دوں گا میرا کہلے ان کے لئے ٹائم ہے ٹو آنر ہیز ورڈز انہیں ورڈز اپنے آنر کرنے چاہیے فوٹ کرنا چاہیے اور ٹیرہ ایف ای آرز یہ درج ہونی چاہیے جس پہ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے اس کے بعد قادری صاحب کو مزید نہیں جانا چاہیے یہ میرا اس میں ہے قادری صاحب اس پر کل بھاگ کریں گے آپ کی عبیدے بھی خوبصورت ہیں میں قادری صاحب ایڈیالیسٹک آدمی ہوں کیا کروں میرے ساتھ پرابلم ہے کہ میں ایڈیالیزم کی بات کرتا اور ہمیشہ یہ کرتے ہی رہیں گے ٹھیک ہے کل بھاگ بہت شکریہ آپ پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ناظرین پروگرام کے لئے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر اجازت دیں اللہ حافظ